اسلام علیکم دوستو امید ہے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اس طریقے سے پہلے سے پریپیئر کریں اور انشاءاللہ خیر دوسری خبر جو ہے وہ ہے ان تمام لوگوں کے بارے میں جو انڈیا کے بارے میں انڈیا جتنے بھی ہیں اور وہ واپس انڈیا جانا چاہتے ہیں امان سے ان کے لئے تھوڑی آسانی ہو گئی ہے امان سے سفر کرنے کے لئے ایک تو جو پہلے پرمیشن لینا ہوتی تھی سپیشل پرمیشن کہ we want to go back to ڈیا وہ ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ہر کسی کو جو ہے without permit you can travel لیکن جو ایر انڈیا کے تھوڑ جائے گا اس کے لئے ہے کہ وندے بھارت کے جو repatriation process ہے بندے بھارت کے نام سے آپ پہلے وہاں register کریں گے خود کو register کرنے کا طریقہ کیا ہے indymb-oman.gov.in اس لنک پہ جا گے آپ نے form download کر لینا ہے اور اس کو جو جو requirement fill کرنے کے بعد آپ نے submit کروا دینا ہے تو اگر آپ کی approval مل گئی then تب کیا ہوگا آپ اےر لہن کی جو ٹکٹ ہے وہ اےر انڈیا کے کسی بھی official لے سکتے ہیں پہلے جو ہے وہ specific جو ہے وہ ambassi یا different ادارے جو دین کو یہ 30 دی گئی تھی وہ ڈیل کرتے تھے اب جو ہے ٹکٹ آپ اےر انڈیا کے کسی بھی office سے جو ہے وہ purchase کر سکتے ہیں اور دوسری بات جو لوگ quarantine میں نہیں رہنا چاہتے انڈیا میں ان کے لئے ضروری ہے کہ at least 3 دن پہلے کا بہتر گھنٹے پہلے وہ corona کا test کروائیں گے اور negative report جو ہے وہ یہ portal کے اوپر دیئے گے portal کے اوپر جو ہے upload کریں گے اور physical بھی جو ہے ان کو وہاں airport پہ جا کے immigration میں دکھانا ہوگی تب جو ہے ان کو اجازت دی جائے گی سو انشاءاللہ خیر اور corona کے test کی فیس کے بارے میں minimum جو rt pcr test ہے اس کی فیس ہے 35 ریال اور POC جو pcr test ہے اس کی فیس ہے 50 ریال اور دونوں میں فرق کیا ہے ایک جو rt pcr test ہے 35 ریال والا وہ اس کی report آپ کو تین دن کے بعد ملے گی اور نیسل swab کے ذریعے test کیا جائے گا جو POC test ہے اس کی جو ہے فیس 50 ریال اور جو report ہے وہ ایک دن کے بعد ملے گی یعنی چوبیس منٹوں میں ملے گی اور اس کا swab test sample کے ذریعے کی یعنی وہ نارک میں stick نہیں ڈالی جائے گی sample کے ذریعے جو ہے وہ test کیا جائے گا سو انشاءاللہ خیر اس کے بعد ہے travelers 60 سال سے جتنے بھی زیادہ age کے لوگ ہیں ان کے لئے WHO World Health Organization جو انہوں نے announce کیا کہ وہ سفر سے پرحیز کریں ان کے لئے سفر جو ہے وہ موضوع نہیں سو we all should care اس کے بعد ہے جی اومان ائرپورٹ کے اوپر اومان ائرپورٹ کے اوپر جو پسنجر کی تعداد ہے وہ پچھلے سال کی نصبت 50% کام ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا پینڈیمک جو ہے چوبیس فیبرری سے اومان میں سٹارٹ ہوا تھا پہلے دو پیشنٹ دو خواتین جو ایران سے اومان میں آئی تھی ان کو positive test ہوا تھا چوبیس فیبرری کو اس کے بعد سال سے اب تک جو ہے بہت کم فلیٹس ہیں وہ ان اوٹ ہوئی ہیں تو اس کے باوجود almost 3.9 ملین پسنجر جو ہیں انہوں نے مئی کے انڈ تک جو ہے وہ سفر کیا اومان میں جو کہ پچھلے سال کے یعنی جنوری سے لے کے مئی 2019 تک ہاف ہے اس کا سو انشاءاللہ خیر دعا کریں جل جو ہے ارپورٹ بہا لوں اور یہ اقتداد جو ہے وہ record کیم کر دے گی انشاءاللہ خیر دعا کرتے رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ایک دوسرے کے کام آتا رہیں مشکل وقت ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں جزاکاللہ اللہ حافظ سبسکرائب کر کے جائے جائے جزاکاللہ جزاکاللہ